اسلام علیکم فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے ایڈسس اکاؤنٹ میں اپنی ٹیکس انفرمیشن کیسے دے سکتے ہیں کون سا آپ نے فارم سلیکٹ کرنا ہے اس کو کیسے فل کرنا ہے جس سے آپ کی ارننگ بھی کٹ نہ ہو اور آپ کا کام بھی بن جائے تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ ضرور دیکھنا ہے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اوکے تو فرنڈز ابھی ہم چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر اور میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنا ایڈسس اکاؤنٹ اوپن کر لینا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک نوٹیفکیشن اوپر شو ہو رہا ہے جس کے نیچے لکھا ہوا ہے مینج ٹیکس انفو آپ نے سمپلی اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو سائٹ سے آپ نے تھوڑا سا اس کو نیچے کرنا ہے اور یہاں پر ایک آپشن ہے ایڈ ٹیکس انفو آپ نے سمپلی اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے گوگل کا ایک سائنین پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ نے پاسورڈ ڈال کر اپنے اس اکاؤنٹ کو ویریفائی کر لینا ہے جس پر یہ ایڈسس کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے فرنڈز یہ ہمارا ایڈسس کا بلکل نیو اکاؤنٹ ہے ہمارا ایک دوسرا چینل ہے احسان بلوگ چند دن پہلے ہی مونیٹائز ہوا ہے تو اس لیے یہ اسی کا ایڈسس ہے اس پر کوئی پیمٹ وغیرہ رسیو نہیں ہوئی یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آگے جا کر میں اس سے ریلیٹڈ آپ کو ایک آپشن بھی سیلیکٹ کرواؤں گا سمپلی آپ نے یہاں پر نیکسٹ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہو جائے گا یونائٹڈ سٹیٹس ٹیکس انفو سب سے پہلے ہمارا اکاؤنٹ کی ٹائپ پوچھے جا رہی ہے کہ انڈویجیل ہے یا نان انڈویجیل تو میں اکیلا ہی منیج کرتا ہوں تو اس لیے انڈویجیل اکاؤنٹ ہی میں سیلیکٹ کروں گا نام آ چکا ہے آرڈیڈی محمد احسان چونکہ میرے ہی نام پر یہ ایڈسس کا اکاؤنٹ ہے سمپلی آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ سیٹیزن یا ریزیڈنس ہے آپ ہی یونائٹڈ سٹیٹس کے تو میرا طول پاکستان سے ہے تو میں اس لیے یہاں پر نو سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد آپ نے سمپلی نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے فرنس اس کے بعد آپ کے پاس دو فارم اوپن ہو جائیں گے و8بن اور ایک ہے و8eci تو انڈویجیل کے لیے پہلا ہی فارم یوز ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے سمپلی نیچے سیلیکٹ کرنا ہے سٹارٹ و8بن فارم آپ نے سمپلی اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہو جائے گا اس کو آپ نے کیرپولی فیل کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا تو فرنس اس کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس فارم اوپن ہو چکا ہے سب سے اوپر میرا نام آ چکا ہے چونکہ میرے نام پر ایڈسنس ہے تو آرڈی نام آ چکا ہے اس کے بعد دی بی اے یہ اپشنل ہے آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد نیچے کنٹری آف سیٹیزنشپ یہاں سے آپ نے اپنا کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے جہاں سے بھی آپ کا تولک ہے تو میں یہاں سے پاکستان سے ہوں تو میں پاکستان کو ہی سیلیکٹ کروں گا باقی آپ انڈیا سے ہو بنگلہ دیش سے ہو کہیں سے بھی ہو آپ اپنا کنٹری سیلیکٹ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ پاکستان سے ہے تو سیم آپ میرے والی سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے فوراں ٹین ٹین کی فل فارم ہوتی ہے ٹیکس پیئر آئیڈنٹیفیکیشن نمبر ٹھیک ہے پاکستان میں وہ کون سا نمبر ہے جو آپ کو ٹین پروائیڈ کرتا ہے جو آئیڈنٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے ٹیکس پیئر کا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم گوگل میں آتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں which document provide ٹین نمبر in پاکستان تو ابھی آپ دیکھ لیں گے کہ کون سا جو document ہے وہ ہمیں ٹین provide کرتا ہے ٹیک ہے یہاں پر میں اس کو سرچ کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے CNIC ٹیک ہے آپ CNIC کو use کر سکتے ہیں as a ٹین ٹیک ہے یہ CNIC ہوتا ہے computerized national ID card جو آپ کا ID card ہوتا ہے ٹیک ہے آپ نے اس کا نمبر ہی وہاں پر لکھ دینا ہے ٹیک تو یہ ابھی clear ہو گیا تو ابھی ہم چلتے ہیں دوبارہ سے adsense میں اور یہاں پر اپنا ID card نمبر لکھ دیتا ہوں ٹیک ہے یاد رہے کہ یہاں پر آپ نے اسی کا ID card نمبر لکھنا ہے جس کے نام پر یہ adsense کا account بنا ہوا ہے ٹیک ہے اس کے بعد نیچے optional ہے اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد next پر آپ نے click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے tick mark کرنا ہے permanent residence میں اور یہاں پر country پاکستان address line 1 and line 2 یہاں پر میں وہ لکھ دیتا ہوں ٹیک ہے تو یہاں پر simply آپ نے دنیا پر لکھنا ہے اس کے بعد postal code آپ نے لکھ دینا ہے postal code آپ کے ڈاکھانے سے مل جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ نے tick mark کرنا ہے next پر click کر دینا ہے یہاں پر ابھی آپ نے tax treaty کا پتہ لگا رہا ہے ٹیک ہے یہاں سے وہ آپ نے select کرنا ہے تو ہمارا پاکستان جو ہے وہ tax treaty country میں آتا ہے تو simply ہم yes کریں گے اگر نہیں ہے تو آپ no کر دیں ٹیک ہے تو یہاں پر ہم yes کریں گے اور یہاں پر country آپ نے select کر لینا ہے تو میں یہاں سے پاکستان کو دوبارہ سے select کر لیتا ہوں ٹیک ہے چونکہ یہ tax treaty country میں آتا ہے اس کے بعد یہاں پر service جو ہے وہ absence کی اس کو tick mark کرنا ہے article 3 ہے paragraph 2 ہے اور withholding rate جو ہے وہ 0% reduce rate آپ نے select کرنا ہے tick mark کرنا ہے motion picture and tv youtube پر click کر کے no treaty for this income type اور یہاں پر withholding rate جو ہے وہ 30% default rate پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے tick mark کر کے other copyright youtube google play آپ نے یہاں پر click کرنا ہے اور article میں article 8 paragraph 1 اور 0% reduce rate پر click کر کے یہاں پر tick mark کرنا ہے اور next پر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ next پر click کریں گے تو آپ کا یہ فارم بلکل تیار ہو کر آ جائے گا simply آپ نے اس کو confirm کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں side پر یہ فارم بلکل بن چکا ہے آپ نے simply اس کو confirm کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے next پر click کر دینا ہے جیسے آپ next پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کے signature مانگے جائیں گے full legal name آپ لکھنا ہے adsense میرے نام پر ہے تو اس لئے یہاں پر میں اپنا ہی نام لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ نیچے اس کے بعد آپ next پر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ next پر click کریں گے تو یہاں سے آپ پہلے نو کرنا ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں تو یہاں پر نو کر دینا ہے اس کے بعد tick مار کرنا میرا چونکہ نیو کاؤ ہے تو اس لئے میں اوپر سیلیکٹ کر کر یہاں پر submit کر دیا ہے اگر یہ فارم جو اب یہاں پر ہمیں پتہ چل جائے گا اس کی کیا status ہے اگر تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی status approved ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ سارا میل بھی اوپن کر دکھا دیتا ہوں یہاں پر گوگل پیمٹ کی طرف سے ہمیں آ چکا ہے اب ہم اس کو اوپن کر لیتے تو یہاں پر لکھا ہو دیا جائے گا جس سے آپ پاکستان سے کمائیں چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے کمائیں اگر آپ اس فارم کو سینڈ کر دیتے ہیں تو بھی آپ کی تیس پر سینڈ کٹے گی لیکن صرف ان ویورز کی جو کہ آپ کو یونائٹی سٹیٹ سے ملیں گے ٹھیک ہے تو آپ جلدی سے فارم کو سینڈ کر دیں ٹھیک ہے تا کہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ آپ کو مل سکے ٹھیک ہے تو باقی اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی سی بھی ہی ٹھیک